یارف نظامی صاحب سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی اسی پوائنٹ پر کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو آنے والا پیر ہے اس کا پاناما لیگز کا جو فیصلہ ہے وہ متوقع ہے آپ کے اندرونی ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں لیکن سب سے پہلے تو اس وقت پوری قوام کی نظریں لگی ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں all roads lead to پاناما لیگز یا پاناما سمجھ لیں آپ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ پیر کو فیصلہ سنایا جائے گا یہ ابھی کوئی حتمی بات نہیں ہے مثلا اسی سے بعض تجزے نگاروں نے یہ کیوں لیا ہے کہ کیونکہ سپریم ڈیوڈیشل کانسل کی ہیرنگ ہونی تھی منڈے سے اس کو پوک سپون کر دیا گیا تین پریل تک تو اس کا مطبع ہے کہ پاناما آ رہا ہے حالانکہ جو سپریم ڈیوڈیشل کی ہیرنگ کی جو ہیرنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عدالت کے ٹائم کے بعد یعنی چار بجے یا تین بجے اس کا تعلق عدالت کے کاروائی سے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم کیس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے اورنج لائن کا جو شنید ہے کہ اگلے ہفتے سے سنا جائے گا ٹھیک ہوگی تو عام طور پر تاثر یہ ہے کہ ویسے بھی ججوں نے ایک بینے سے اوپر اب ٹائم لے لیا ہے یہ کوئی احسان کیس تھی میرے ایک باخبر ذریعے سے جو انسیڈر ہے بات ہوئی کہ پچیس ہزار صفوں پر مشتمل ڈاکومنٹ سینس میں چھبیس دنوں میں مختلف وقالہ نے بات کی ہے اور اس کو سنتسائز کرنے میں ہر جج کو پڑھنا ہے پھر ریگولر اپنا کام بھی کرنا ہے تو امریکہ میں تو یہ ہے کہ آٹھ مینے جج کام کرتے ہیں چار مینے فیصل لکھتے ہیں لیکن پاکستان میں چھ ہفتے مینے کے بعد نوملی آ جاتا ہے پھر مجھے ایک اور عدالت کے ذریعے نے بتایا کہ اب یہ تاثر جو ہے نا جو پہلے جسٹس افتخار چودری کے شارٹ آرڈر کلا دیا اہم فیصلے کا اب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ مربوط ہوگا جب یہ اعلان ہوگا نہ فرض کریں اگلے ہفتے ہوتا ہے تو چیف جسٹس سے پہلے سارے ججیوں اس پہ سائن کر دیں گے ٹھیک ٹھیک ہے نا چیف جسٹس سائن کریں گے عدالت کے اندر اور فیصلے کا جو اپنٹیو کلاوز ہے وہ سنا دیں گے اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی